بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا تعلق ہیرہ پبلک سیکنڈری سکول سے ہے جیسا کہ آپ ملک کی موجودہ صورتحال سے بخوبی واقف ہیں اور گورنمنٹ سن کے اعلان کے مطابق ابھی سکول کھلنے کے کوئی امکان نہیں ہے اس لیے ہیرہ پبلک سیکنڈری سکول نے آن لائن کلاسز کا آغاز کیا ہے جس میں میں آپ کو کلاس فور کے سبجیکٹ سائنس کو پڑھاؤں گی امید ہے کہ آپ بھی میرا ساتھ دیں گے آئیے ہم آج کے اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں ہمارے پاس بک ہے امیزنگ سائنس فور اور آج ہم پڑھیں گے یونٹ ون انڈرسٹرینڈنگ آر باڈیز انڈرسٹرینڈنگ مینز سمجھنا باڈی مطلب ہمارا جسم بدن یعنی ہماری باڈی کو سمجھنا اس چپٹر میں ہم ریٹ کریں گے کہ ہم کس طرح اپنی باڈی کو سمجھ سکتے ہیں ہماری باڈی کیا ہے اور یہ کن کن چیزوں سے مل کر بنی ہے let's start reading from book page number 2 your body in many ways your body is like a wonderful machine each of the many different parts of your body has a special job to do the bones and muscles work together to make you move the heart pumps blood around the body the lungs take in a gas called oxygen from the air the most complicated part is the brain which controls all the other parts i explained two main points from this paragraph first point is what is our body and second point is from which our body is formed ہماری باڈی کس طرح سے بنی ہے اور کن چیزوں سے مل کر بنی ہے اب میں آپ کو explain کرتی ہوں ہماری باڈی ایک ونڈر فل یا امیزنگ مشین کی طرح ہے اب آپ کیسے کمپیر کریں گے ہماری باڈی کو اور ایک مشینری کو let's suppose an example آپ اس example کو observe بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ کو گرمی لگ رہی ہے آپ کیا کرتے ہیں switch on کرتے ہیں فین اپنی working start کر دیتا ہے یہ ہو گئی مشین کی working ہماری باڈی بھی اسی طرح work کرتی ہے for example آپ کو پیاس لگی ہے آپ تھسٹری ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں ایک گلاس پانی لیتے ہیں اور اسے پی لیتے ہیں اسی طرح آپ کی باڈی نے بھی work کیا نا جب آپ نے کوئی function کرنا تھا تب آپ کی باڈی نے بھی work کیا اور آپ کو وہ کام کر کے دیا اسی طرح ہماری باڈی بھی ایک wonderful machine کی طرح ہے for example brain جو کیا آپ کا دماغ ہوتا ہے اس کا کیا function ہوتا ہے it controls all the activities of your body آپ کا brain body کی تمام activities کو control کرتا ہے brain brain آپ کے تمام organs کو order دیتا ہے اور وہ اس کے حساب سے work کرتے ہیں اگر آپ کا brain ان کو order نہیں دے گا function کرنے کا تو آپ کے organs بھی صحیح طرح سے function نہیں کر سکیں گے تو ہماری باڈی ایک amazing machine کے جیسی ہے let's start reading from second paragraph machines need fuel to make them work the fuel for the human body is food you need a regular supply of food to keep your body working properly اب میں آپ کو ایک اور بات بتاتی ہوں آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی ہم کوئی بائیک یا کار وغیرہ چلاتے ہیں تو آپ کو petrol کی ضرورت پڑتی ہے کیوں as a fuel جو اسے work کرنے میں help کرتا ہے اسی طرح ہماری باڈی کو بھی work کرنے کے لیے ضرورت پڑتی ہے fuel کی تو the fuel of our body is food ہمارے جسم کا fuel کیا ہے food یعنی کھانا جب کسی مشین کے اندر ہم fuel یا petrol ڈالتے ہیں تو اس سے انرجی ملتی ہے work کرنے کے لیے اسی طرح ہماری باڈی کو بھی جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو انرجی ملتی ہے جس سے ہم کام کر سکتے ہیں جس طرح بغیر پیٹرول کے کوئی بائیک یا کار وغیرہ نہیں چل سکتی اسی طرح بغیر food کے ہماری body بھی work نہیں کر سکتی دو points آپ کے clear ہو چکے ہیں first one is ہماری body ایک machine کے جیسی ہے and second is the fuel of our body is food which provide us energy ہماری body کا fuel کھانا ہے جو ہمیں energy provide کرتا ہے کام کرنے کے لئے let's start reading from third paragraph like all other living things the human body is made of tiny parts called cells there are millions of cells in the body the skin blood muscles and most other body parts are made of cells now coming to our explanation of third paragraph from which our body is formed ہماری body کن چیزوں سے مل کر بنی ہے the answer is our body is formed by millions of cells یعنی جب لاکھوں cells ملتے ہیں تو ہماری body بناتے ہیں what are these cells cells کیا ہیں all the organisms plants and animals are made up of cells یعنی کہ تمام جو living organisms ہیں جیسے کہ plants animals یہ سب cells سے مل کر بنے ہیں جیسے کہ میں آپ کو ایک example دیتی ہوں کہ یہ آپ کی science کی ایک book ہے یہ کس سے مل کر بنی ہے یہ بہت سے pages سے مل کر بنی ہیں بہت سے pages جب ملتے ہیں تو ایک book بنتی ہے اسی طرح جب کافی سارے cells آپ میں مل جاتے ہیں تو وہ کیا بناتے ہیں آپ کی body بناتے ہیں cells جب آپ میں unite ہوتے ہیں combine ہوتے ہیں تو یہ different organs بناتے ہیں ہر organ کا اپنا ایک الگ function ہوتا ہے for example heart brain lungs etc ہر ایک کے اپنے اپنے الگ الگ function ہیں there are different organs in our body ہماری body میں مختلف قسم کے organs ہیں for example muscles lungs heart stomach teeth skin eye air and brain organs in our body first one is bones let's start from topic bones book page number two there are 206 bones in your body they are joined together to make up the skeleton the skeleton gives the body its shape some bones protect the main inner organs for example the skull protects the brain the ribs make a rib cage around the heart and the lungs اب bones کیا ہوتی ہیں یہ کس طرح ہمیں help کرتی ہیں اور یہ کتنی ہوتی ہیں ہماری باڈی میں bones in our body ہماری body کے اندر 206 قسم کی 206 types کی bones ہوتی ہیں جو مل کر ہماری body کو structure دیتی ہیں اس کو shape دیتی ہیں اب bones کے کیا function ہوتے ہیں there are two functions of the bones bones کے دو function ہوتے ہیں number one is shape and support number two is protection جی تو bones ہماری body کو shape دیتی ہیں اور کیا کرتی ہیں support کرتی ہیں for example bones combine to form skeleton bones آپ میں مل کر skeleton بناتی ہیں جسے ہم عام لفظوں میں ڈھانچا کہتے ہیں یہ ڈھانچا کیا کرتا ہے یہ ہماری body کو shape دیتا ہے for example یہ میرا hand ہے نا اور اس کی five fingers ہیں یہ کیسے بنی ہیں جب bones نے support دیا ہے ایک shape دی ہے تب جا کر یہ میرا hand بنا ہے اسی طرح تمام bones جب آپ combine ہو کر ایک skeleton بناتی ہیں جو کہ ہماری body کو shape دیتا ہے اور یہ ہماری body کو support بھی کرتا ہے اس کو سہارا بھی دیتا ہے number two is protection حفاظت کرنا اب یہ bones ہماری body کی کس طرح سے protection کرتی ہیں اس کو ہم دیکھیں گے bones protect inner organs bones ہماری body کے اندر کے حصوں کی inner organs کی حفاظت کرتی ہیں example ہے skull جس کو آرہا ہے skull میں آرہا ہے آپ کو سمجھ میں آرہا ہوگا کہ یہ کس طرح کا ہوتا ہے یہ آپ کا skull ہے یہ protect کرتا ہے اس کے اندر آپ کا brain ہوتا ہے یہ جو bones head کے اندر موجود ہوتی ہیں جس کو آپ skull کہتے ہیں یہ آپ کے brain کی حفاظت کرتی ہیں اس طرح ایک اور example ہے rib cage ہم کہتے ہیں پسلیوں کے پنجرے کو آپ کی body میں جو rib cage ہے پسلیوں کا ڈھانچہ ہے یہ آپ کے اندر کے organs کو protect کرتا ہے جیسے کہ heart دل کو اور lungs جب جب اس کے اندر air جاتی ہے تو وہ size میں increase ہو جاتا ہے نا اسی طرح ہمارے lungs بھی جب air اندر کی طرف جاتی ہے تو وہ size میں large یا increase ہو جاتے ہیں جب ہوا اندر بھر جاتی ہے lungs میں تو they become large on the other hand when we breathe out جب ہم سانس باہر کی طرف لیتے ہیں تو ہمارے lungs میں سے جو air اندر کی طرف گئی تھی وہ باہر کی طرف آتی ہے when air comes out lungs become smaller lungs یا پھےپڑے ہمارے size میں چھوٹے ہو جاتے ہیں اس کی example ہم اس طرح سے لے سکتے ہیں جب آپ نے بلون میں ہوا بھر لی تھی تو یہ breathe in کا process ہو گیا تھا نا اس کے بعد جب آپ بلون سے ہوا نکال دیتے ہیں تو وہ دوبارہ سکر جاتا ہے چھوٹا ہو جاتا ہے اسی طرح ہمارے لنگز بھی کیا کرتے ہیں during breathe out our lungs become smaller جب breathe out کرتے ہیں تو وہ size میں ہمارے چھوٹے ہو جاتے ہیں next organ ہمارے پاس heart اب heart کیا ہے from book page number 3 the heart is a pump that is always working it is made of strong muscle and is about the size of your fist as it beats it pumps blood to all the different parts of the body in this way oxygen which has been absorbed by the blood is carried to all the millions of cells in the body the body cells need oxygen to stay alive heart which we heart heart what is function what is this we discuss number one is definition heart is like a pump that is always working heart is like like a pump that a body is a organ which is a minute for relax not it is ہمیشہ کام کرتا رہتا ہے it is like a pump یہ ایک pump کی طرح ہے اس کا size کتنا ہوتا ہے اس کا size آپ کی fist یا بن مٹھی کی طرح کا ہوتا ہے جو چھوٹا بچہ ہے اس کی fist چھوٹی ہوتی ہے تو اس کے heart کا size بھی چھوٹا ہے اسی طرح جو بڑا انسان ہوتا ہے an adult اس کی fist جو ہے وہ بڑی ہوتی ہے تو اس کے heart کا size بھی بڑا ہوتا ہے the size of heart is equal to the fist heart کا size آپ کی بند مٹھی کے equal ہوتا ہے اب اس کا function کیا ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ یہ جسم کے تمام حصو تک خون blood supply کرتا ہے heart supply blood to all parts of the body یہ ہمارے جسم کے تمام حصو کو خون provide کرتا ہے اب ہم نے lungs میں پڑھا تھا کہ جیسے ہی ہم air ہوا اپنے جسم کے اندر لے کر جاتے ہیں تو جو oxygen gas ہے وہ blood میں enter ہو جاتی ہے اب یہ blood جو ہے اس میں oxygen شامل ہو چکی تھی lungs کے ذریعے اب یہ blood ہماری باڈی کے تمام parts میں جائے گا اور oxygen provide کرے گا اسی طرح تمام cells زندہ رہتے ہیں all cells need oxygen to remain alive ہماری باڈی کے تمام cells کو زندہ رہنے کے لیے energy اور oxygen کی ضرورت ہوتی ہے now coming towards the fifth organ is teeth جنہیں عام لفظوں میں ہم دانت کہتے ہیں teeth کیا ہوتے ہیں before food can be used by the body the crown is covered by a non-living substance called enamel which is the hardest substance in the body it protects the tooth from wearing away there are four types of teeth in the human jaw incisors incisors are shaped like chisels so that they can cut cleanly into the food canines canines are more pointed humans use them for biting but some animals like dogs have long canine teeth which they use for catching prey and traering flesh premolars and molars have flat crowns which when moved across each other chew and grind the food into pulp اب آپ کو معلوم ہی ہے کہ جو ہم کھاتے ہیں تو ہماری body میں وہ as it is نہیں چلا جاتا اس کو پہلے ہم اپنے mouth کے اندر teeth کی مدد سے چھوٹے چھوٹے pieces میں divide کرتے ہیں اس کی break down کرتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو نگل جاتے ہیں swallow کر جاتے ہیں there are 32 teeth present in our mouth ہمارے mouth ہماری human body کے mouth میں 32 teeth present ہوتے ہیں اب teeth کے کتنے حصے ہوتے ہیں دو ہوتے ہیں number one is crown and number two is root crown ہمارے teeth کا وہ حصہ ہوتا ہے جو کہ ہمیں نظر آتا ہے جو ہمارے گمز ہیں ان سے اوپر present ہوتا ہے جس طرح اس ڈائیگرام میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ teeth ہے اس کے دو پارٹس ہیں جو ہمیں visible ہوتا ہے جو ہمیں نظر آتا ہے اس حصے کو ہم crown کہتے ہیں وہ حصہ جو کہ گمز کے اندر present ہوتا ہے جو کہ اس کو گمز کے اندر hold کر کے رکھتا ہے اس حصے کو ہم root کہتے ہیں اب اس کو ہم کیسے define کریں گے the part of teeth sticking out of the gum is called crown وہ حصہ جو کہ ہمیں گمز سے باہر نظر آ رہا ہوتا ہے اس کو ہم crown کہتے ہیں اور roots کیا ہوتی ہیں teeth کی جو roots ہوتی ہیں the parts of teeth present in the socket of jaw is called root teeth کا وہ حصہ جو socket of jaw جبنے میں داگت کو hold کر کے رکھتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں root کہتے ہیں teeth are covered by a non-living substance called enamel جو ہمارے teeth ہوتے ہیں وہ covered ہوتے ہیں کسی ایک چیز سے non-living substance سے جس کو ہم کہتے ہیں enamel ہمارے teeth کا جو حصہ crown ہوتا ہے صرف وہ covered ہوتا ہے roots covered نہیں ہوتی یہ substance ہمارے teeth کو protect کرتا ہے against disease بیماریوں سے بچاتا ہے اور different طرح کے جو germs ہوتے ہیں ان سے یہ ہمیں بچاتا ہے پلاک لگنے سے بچاتا ہے basically یہ safety کے لیے ہوتا ہے protection کے لیے ہوتا ہے یہ enamel اور یہ بہت زیادہ hard ہوتا ہے it is the hardest part of our body یہ بہت زیادہ سخت ہوتا ہے bone سے بھی زیادہ hard ہوتا ہے اور یہ strong ہوتا ہے اسی لیے یہ ہمیں کھانا کھانے میں ہمارے food کو breakdown کرنے میں help کرتا ہے now we discuss the types of teeth types of teeth میں ہم پڑھیں گے کہ teeth کی کتنی types ہوتی ہیں let's start there are four types of teeth number one is incisors number two canines number three premolars and number four molars incisors کیا ہوتے ہیں incisors جو ہوتے ہیں ہمارے آگے والے دانت ہوتے ہیں یہ جو ہمارے four front والے teeth ہیں یہ incisors ہوتے ہیں ان کا کیا کام ہوتا ہے یہ ہمیں food کو cut کرنے میں help کرتے ہیں they help us to clearly cut the food یہ خوراک کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے میں clearly help کرنے میں ہماری help کرتے ہیں آپ ڈائیگرام میں incisors کو دیکھ سکتے ہیں front کے ہمارے teeth اس shape کے ہوتے ہیں ان کو ہم incisors کہتے ہیں اب canines کیا ہوتے ہیں canines جو ہوتے ہیں یہ pointed ہوتے ہیں as compared to incisors یہ incisors کی نزبت pointed ہوتے ہیں نوکیلے ہوتے ہیں they are pointed and help in biting and tearing یہ چیرنے پھارنے میں اور bite کرنے میں اور اپنے شکار کو پکڑنے میں help دیتے ہیں جیسے loin ہے وہ انہی canine کی مدد سے اپنے شکار کو پکڑتا ہے اس کی shape آپ دیکھ سکتے ہیں یہ pointed نوکیلے ہوتے ہیں premolars کیا ہوتے ہیں premolars اور جو مولرز ہیں یہ آپ کے پیچھے والے دانت ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا جو آپ کے jaw کے end پر present ہوتے ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں premolars یا molars کہتے ہیں premolars اور molars food کی grinding میں help کرتے ہیں اور chewing میں اس کی ڈائیگرام آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دونوں ہمیں food کی grinding اور chewing میں help کرتے ہیں اور canines ہماری biting میں اور incisors ہمارے front کے teeth ہوتے ہیں جو ہماری cutting میں help کرتے ہیں now we discuss about tooth decay and gum disease اب ہم پڑھیں گے دانتوں کی مختلف بیماریوں کے بارے میں tooth decay is caused by plaque a sticky form of food saliva and bacteria which forms on the teeth after meals plaque on the teeth absorb sugar bacteria in the plaque change this sugar into acid which dissolves the way tooth enamel and makes a cavity in the tooth bacteria in the plaque also damage the fibers which hold the teeth in place to become loose and they eventually fall out teeth ki diseases me number one plaque آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب کسی کے teeth میں کوئی problem آ جاتی ہے مطلب yellowish color کی layer اس کے teeth پر چڑھ جاتی ہے اس کے علاوہ decaying start ہو جاتی ہے teeth کی تو وہ کیا ہوتی ہے teeth کی یا gum پلاک کیا ہوتا ہے yellow color کی ایک layer ہوتی ہے یا covering ہوتی ہے on the teeth یہ تین چیزوں سے مل کر بنتی ہے کون کون سی food یعنی جو کھانا ہم کھاتے ہیں اگر وہ ہمارے دانتوں میں فسا ہوا رہ جائے تو اس سے plaque ہوتا ہے اس کے علاوہ ہمارے saliva and bacteria اور food کی مدد سے یہ yellow color کی layer بنتی ہے اس layer کو ہم plaque کہتے ہیں یہ کیا کرتا ہے یہ ہمارے teeth کو decay کر دیتا ہے مطلب damage کر دیتا ہے means کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں زیادہ تر جب شگر ہم consume کرتے ہیں شگر کو ہم کھاتے ہیں تو اس کی مدد سے جو بیکٹیریا پریزنٹ ہوتے ہیں وہ شگر کو convert کر دیتے ہیں اور cavities کاسٹ کر دیتے ہیں اس کی وجہ سے ہمارے teeth damage ہوتے ہیں decay ہو جاتے ہیں اور وہ خراب ہو جاتے ہیں let's start from book page number 4 the stomach When you eat food it is broken down into lots of tiny simple pieces so that the body can use it this breaking down process is called digestion the body uses food to produce energy first of all you chew food with your teeth then you swallow it the chewed food passes into the stomach where a strong acid breaks it down there are loads of muscles in the stomach wall that mix the food with juices that help to digest the food the acid in the stomach also helps to kill germs in the food from the stomach the food passes into a pipe called the small intestine this is where most of the digestion of food take place the useful substance passes through the wall of the small intestine where they enter the blood the blood then carries them to the part of the body where they are needed stomach عمل جس کی مدد سے فوڈ کی ہم مزید بریک ڈاؤن کرتے ہیں اس کو ہم ڈائجیشن کہتے ہیں فرسٹ آف آل جب ہم فوڈ انٹیک کرتے ہیں اس کو کھاتے ہیں تو اس کی بریک ڈاؤن اسٹارٹ ہو جاتی ہے ہمارے ماؤتھ میں اس کو ہم کہتے ہیں چونگ یا چبانا فوڈ کو چبانا اس کے بعد کیا ہوتا ہے سویلو جس کو ہم کہتے ہیں نگلنا پہلے پہلے ہم فوڈ کو چباتے ہیں اس کی چونگ کرتے ہیں اس کے بعد اس کو سویلو کرتے ہیں یا اس کو نگل جاتے ہیں اس کے بعد فوڈ ہمارے سٹمک میں آ جاتا ہے فوڈ کی چونگ ہوئی تھی ماؤتھ کے اندر یا ہمارے astre موہ میں تیت کی مدد سے اس کے بعد ہم نے فوڈ کو ایسوفائگس کے اندر نگل دیا تھا اس کے بعد فوڈ آ گیا تھا ہمارے سٹمک میں جہاں پر اسٹمک کی والز نے یا اس کی دیواروں نے ایک ایسٹ پیدا کیا تھا اس ایسٹ کی مدد سے فوٹ کی مزید بریک ڈاؤن ہوتی ہے اسٹمک پروڈیوز این ایسٹ جس کو ہم گیسٹرک جوز بھی کہتے ہیں جو کہ فوٹ کی مزید بریک ڈاؤن میں اس کی ہیلپ کرتا ہے گیسٹرک جوز فوٹ کے ساتھ مل جاتا ہے اور کیا کرتا ہے اسٹمک کی والز کی مدد سے اس کو مکس کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کی مزید بریک ڈاؤن ہو جاتی ہے اس کی بریک ڈاؤن ہونے کے بعد اب فوٹ شفٹ ہو جاتا ہے ایک پائپ میں جسے ہم کہتے ہیں سمال انٹرسٹائن جس کو ہم چھوٹی آنٹ بھی کہتے ہیں اس کے بعد یہ لارج انٹرسٹائن میں جاتا ہے وہاں پر یہ پھر سے اور وہاں سے پھر یہ ریکٹم سے ہوتا ہوا باہر کی طرف ایمٹ ہو جاتا ہے فوٹ کی زیادہ تر بریک ڈاؤن کہاں پر ہوتی ہے اس مال انٹرسٹائن میں جہاں پر جو نیوٹرینٹس وغیرہ ہوتے ہیں ان کو ایبزورپ کر لیا جاتا ہے یہاں پر جو ایبزورپشن ہوتی ہے یوسفل مٹیریل کی اور جو ویسٹ مٹیریل ہوتا ہے اس کو آگے شفٹ کر دیا جاتا ہے لارج انٹرسٹائن میں ویسٹ مٹیریل یہاں سے ہوتا ہوا ریکٹم کے ذریعے آپ کی باڈی سے ایک سپیل آؤٹ ہو جاتا ہے ناؤو وی ڈسکس آباؤوٹ ڈیزورڈر آف دی ڈائجیسٹیف سسٹم بک پیج نمبر 5 کیا نظری ح остан�ی داء ڈیزورمنڈر مانوگ Galا جیزیون کچے آپ کی طلائش ud ٹیزیں ٹی م рассatی ڈیزیزی داء ٹی ڈیزورڈی اور فروٹس اور ویجیٹیبلز وی کن گیٹ کانسٹیپیشن ڈرینکنگ انکلین وارٹر اور ایٹنگ انہائیجینک اور سٹیل فوڈ کین کاؤز ڈائیریا اور وومیٹنگ فوڈ پوائزننگ اور ایڈر اسٹامک ڈیزورڈر ڈیزورڈرز مطلب ہوتا ہے خرابیاں یا پھر جو بھی مسئلہ ہوتا ہے یا جو ڈیزیزز وغیرہ ہوتی ہیں اسٹامک میں اب ہم ان کو ڈسکس کریں گے جب ہم کوئی ہیلڈی کھانا نہیں کھاتے اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو ڈائیجیسٹیف سسٹم ہوتا ہے اس میں پرابلمز آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے کافی بیماریاں یا ڈیزیزز کاؤز ہو جاتی ہیں فور اگزمپل جب ہم آور ایٹنگ کرتے ہیں جیسے آپ شادیوں وغیرہ پر اکثر کر لیتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اپنی ضرورت سے زیادہ کھانا کھا لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمارے اسٹمک میں ایک کنڈیشن پیدا ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں ایسیڈیٹی اس کی وجہ سے جلن محسوس ہوتی ہے اور ہمارا ڈائیجیسٹیف سسٹم ٹھیک سے ورک نہیں کرتا یہ آور ایٹنگ کی وجہ سے ہوتا ہے جس میں ضرورت سے زیادہ گیسٹرک جوس پروڈیوس ہو جاتا ہے اور یہ جلن یا ایسیڈیٹی کاسٹ کرتا ہے اس کے علاوہ وومیٹنگ کیک آنا جسے آپ جسے آپ الٹی وغیرہ کہتے ہیں اس کے علاوہ انڈیجیسٹن اس کا مطلب ہے کھانا ٹھیک سے حضم نہیں ہوتا اس کنڈیشن کے اندر نیکسٹ ونیس کانسٹیپیشن جس کو ہم کپس کہتے ہیں اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ ڈائیجیسٹیف سسٹم ٹھیک سے ورک نہیں کرتا یہ ساری ڈیزیزز ہمیں کب ہوتی ہیں جب ہم انہیلڈی فوڈ کھاتے ہیں آور ایٹنگ کرتے ہیں ان چیزوں سے یہ ڈیزیزز ہمیں ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ فوڈ پوائزننگ بھی ہو سکتی ہے یہ سب ڈیزیزز ہمیں انکلین وارٹر مطلب اگر ہم گندہ پانی پی لیتے ہیں جو صحیح طرح سے صاف نہیں ہوتا اس میں جرمز بغیرہ ہوتے ہیں اس کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں اور انہائیجینک کنڈیشن کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں اگر ہم صفائی کا خیال نہیں رکھتے ہیں کوکنگ کے ٹائم پر یا ہم ٹھیک سے کھانا نہیں کھاتے ہیلڈی فوڈ نہیں لیتے تو یہ سارے ڈیزورڈر ہمیں ہو سکتے ہیں From book page number 5 The brain is the most remarkable organ in the body It sends out and receives hundreds of messages every second It controls the muscles, sense organs, the body temperature and even your appetite The brain is made of millions of nerve cells The messages are carried along a network of nerve cells all over the body The base of the brain extends into the spinal cord This is a fat bundle of nerve cells It runs down your back inside the backbone Along the way the nerves branch off from the spinal cord Some go to the arms, other to the lungs, heart, stomach and intestines Lower down, nerves branch off to the legs and feet Brain جس کو عام لفظوں میں ہم دماغ کہتے ہیں اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے The brain is remarkable organ in the body یہ غیر معمولی حصہ ہوتا ہے ہماری باڈی کا جو کنٹرول کرتا ہے all the activities کو تمام activities کو ہمارا برین کنٹرول کرتا ہے جو ہماری باڈی کے اندر جو تمام functions چل رہے ہیں ہمارے اندر جو reactions ہو رہے ہیں جو تمام ہماری working ہے وہ کون کنٹرول کرتا ہے ہمارا آرگن برین کنٹرول کرتا ہے Brain is made up of millions of nerve cells یہ کئی لاکھوں nerve cells سے مل کر بنا ہوتا ہے جب کافی سارے nerve cells آپس میں ملتے ہیں تو وہ کیا بناتے ہیں Brain بناتے ہیں اب اس کا function کیا ہوتا ہے It controls all the activities in the body اس کا کام ہوتا ہے messages کو بھیجنا یا ان کو receive کرنا یا send کرنا Brain sends about hundreds of messages یہ سینکڑو message یا تو receive کرتا ہے یا پھر send کرتا ہے in one second یہ ایک second کے اندر سینکڑو message receive کرتا ہے یا ان کو send کرتا ہے now we learn about a term which is spinal cord spinal cord کیا ہوتی ہے this is a fat bundle of nerve cells یہ ایک بندل ہوتا ہے fat سے بنا ہوا ایک بندل ہوتا ہے کس کا nerve cells کا nerve cells آپس میں مل کر ایک بندل بناتے ہیں ایک tube کی طرح کی ایک tube covering بناتے ہیں جس کو ہم کیا کہتے ہیں spinal cord کہتے ہیں یہ ایک wire کی طرح ہوتی ہے اس کی example آپ ایسے لے سکتے ہیں جیسے آپ electricity کی کوئی wire دیکھتے ہیں وہ کس سے مل کر بنی ہوتی ہے جب ہم جو ہے وہ اس کی covering کو open کرتے ہیں تو اس کے اندر اور بھی چھوٹی چھوٹی wires موجود ہوتی ہیں اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ایک بندل ہے اسی طرح جب nerve cells آپس میں مل کر یا جڑ کر ایک بندل بناتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں spinal cord اب یہ کہاں پر موجود ہوتی ہے یہ ہمارے head میں جو brain ہوتا ہے brain کے back part سے پچھلے حصے سے یہ ہوتی ہوئی ہماری back bone read کی ہڈی کے اندر present ہوتی ہے this is a spinal cord اب اس کا کیا function ہوتا ہے یہ nerves کو ہماری body میں مطلب arms کے اندر ہمارے بازوں میں اور different parts تک لے کر جاتی ہے اس سے nerves نکلتی ہیں جو کہ ہماری legs میں arms میں stomach میں lungs وغیرہ میں اور body کے different parts میں جا کر brain سے آنے والے messages کو different parts تک پہنچاتی ہیں ان کی functioning کو ان کے work کو control کرتی ہیں now we will discuss about the skin your skin is like a coat that protects the body in the skin there are nerves that can sense pain temperature and pressure these nerves send messages to the brain and give your body the sense of touch skin جسے عام لفظوں میں ہم جلد کہتے ہیں یہ ہماری پوری body کو اس نے cover کیا ہوا ہے it is like a coat which protect our body یہ ایک coat کی طرح ہوتی ہے جو ہماری پوری body کو protect کرتی ہے جو skin ہوتی ہے یہ ہمیں sense of touch دیتی ہے اس کے علاوہ ہمیں اس سے pain کا پتہ چلتا ہے temperature کا پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اردھ گردھ کا جو محول ہے اس کا temperature کیا ہے اگر گرمی ہوتی ہے تو ہمیں outer environment میں thund ہوتی ہے یا cold ہے تو پھر ہمیں بھی سردی لگنا شروع ہو جاتی ہے اور pressure بغیرہ کبھی یہ بتاتی ہے تمام function یہ کرتی ہے یہ ایک sense organ ہے skin کے اندر جو nerves ہوتی ہیں وہ messages کو brain تک پہنچاتی ہیں skin کی تین layers ہوتی ہیں first layer کو ہم کہتے ہیں dead covering second one is outer covering and third one is inner layer inner layers میں مختلف جگہوں پر hairs بھی present ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو skin میں nerves present ہوتی ہیں وہ ہمیں pressure کو اور temperature کو detect کرنے میں ہماری help کرتی ہیں now we will discuss about skin infection ringworm is the most common skin disease which is spread by a fungus it causes a circular swelling on the skin athlis foot is another fungal disease which attacks the soft skin of the feet especially between the toes is a common skin infection which is caused by tiny mites which live in the skin it causes itches and can easily spread to other people skin skin infection مطلب skin کے اوپر کون کون سے infection ہو جاتے ہیں ringworm athlis foot and scabies ringworm کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ringworm ایک fungal disease ہے یہ fungus کی وجہ سے ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ circular shape میں body پر ایک ring بن جاتا ہے اس میں swelling ہو جاتی ہے اس کے علاوہ athlis foot یہ بھی fungal disease ہے یہ infection ہو جاتے ہیں feet اور irritation اور itching وغیرہ جو ہے وہ اس میں ہوتی ہے یہ especially آپ کی جو پاؤں کی soft skin ہوتی ہے جو آپ کی fingers کے درمیان میں جگہ ہوتی ہے وہاں پر ہو جاتی ہے third one is scabies اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ tiny mites ہوتے ہیں جن کی وجہ سے چھوٹے کھٹمل کی ہیں یہ ایک انسان سے دوسرے انسان میں بھی easily transfer ہو سکتی ہے اس میں بھی itchiz وغیرہ ہوتی ہے اور skin پر red ہونا شروع ہو جاتی ہے آپ جانتے ہیں کہ eyes جنہیں simple words میں ہم آنکھے کہتے ہیں یہ دو ہوتی ہیں ہماری human body کے اندر two tiny cameras inside the head ان کو ہم ایسے define کر سکتے ہیں کہ دو چھوٹے چھوٹے cameras کی طرح یہ ہوتی ہیں ان کا function کیا ہوتا ہے camera کی طرح کا ہوتا ہے یہ camera کی طرح regular picture لے کر ہمارے brain کی طرف send کر تی ہیں اس کو messages send کر تی ہیں جس کی وجہ سے ہم دیکھ سکتے ہیں یا scene کر سکتے ہیں they help us in scene they always send pictures towards the brain اس کی diagram آپ کو screen پر نظر آ رہی ہوگی یہ eye structure ہے ہماری eyes کے اندر different طرح cells ہوتے ہیں جو ہمیں دن اور رات میں day اور night میں means dark اور light میں فرق کرنا بتاتے ہیں ہماری eyes میں کچھ ایسے بھی cells ہوتے ہیں جو ہمیں color کی distinguish میں help کرتے just the flaps of skin that you can see they have a very important job to do they turn sound waves which are tiny vibrations of air into the kind of information that the brain can understand ہماری body میں دو ears present ہوتے ہیں اور یہ flap of skin نہیں ہوتے flap کا مطلب اُبھرا ہوا حصہ یہ ہماری skin کا صرف اُبھرا ہوا حصہ نہیں ہے اس کے اور بھی کام ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ important ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں ان کا کیا function ہوتا ہے یہ sound waves کو convert کرتے ہیں special information میں یا message میں convert کرتے ہیں اور اس کو forward کر دیتے ہیں brain کی طرف اور brain جو ہے وہ inner part دونوں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے sound waves outer part سے ہوتی ہوئی inner part کی طرف جاتی ہیں یہاں پر ایک air drum بھی present ہوتا ہے جو کیا کرتا ہے sound waves کو pass کرتا ہے brain کی طرف hopefully آپ کو آج کا lecture سمجھ میں آگیا ہوگا اب ہم بات کریں گے بکے page number 7 ways to take care of your body ہم کس طرح آپ کی care کر سکتے ہیں کچھ points آپ کو دیے گئے ہیں یہاں پر brush your teeth twice a day and do not eat too many sugary foods ہمیں دن میں دو مرتبہ brush کرنا چاہیے اور ہمیں بہت زیادہ sugary foods میٹھی چیزیں ہیں ان سے پرہیس کرنی چاہیے have your teeth checked regularly by a dentist یہاں پہ regularly کا مطلب ہے کہ ہمیں early یا منثلی اپنے teeth dentist سے check کروانے چاہیے drink two glasses of milk everyday to make your bones and teeth strong daily ہمیں دو glasses دودھ کے پینے چاہیے جس سے ہمارے ہڈیاں اور heart and muscles in good condition ہمیں اپنے heart اور muscles کو good condition میں رکھنے کے لیے اسپورٹ وغیرہ میں بھی پارٹسپیٹ کرنا چاہیے کھیل کود میں بھی حصہ لینا چاہیے breathe in fresh air as much as possible to have healthy lungs take up outdoor activities جہاں تک possible ہو تازہ ہوا میں سانس لیں تاکہ آپ کے lungs جو ہیں وہ healthy رہے eat a balanced meal avoid overeating to help your stomach digest food easily اپنے balanced کھانا کھائیں overeating نہ کریں تاکہ آپ کا stomach جو آپ نے کھایا ہے وہ digest کر سکے always drink boiled cold water ہمیشہ ساف ستھرا اور boil پانی استعمال کریں eat freshly cooked clean food اس کھانے کا استعمال کریں جو تازہ بنا ہو اور ساف ستھرا بنا ہو never eat uncovered food especially from road side vendors مطلب جو road وغیرہ پر ٹھیلے وغیرہ لگے ہوتے ہیں ان چیزوں سے پرہیز کریں اور uncovered چیزیں استعمال نہ کریں always wash your hands کو ساف رکھیں اور اسے regular wash کریں soap اور water کے ساتھ never look directly at the sun سورج کی طرف direct مد دیکھیں keep your eyes clean by splashing cool water اپنی eyes پر تھنڈ پانی چھینٹے ماریں do not watch ٹیلیویزن for more than 2 hours a day ایک دن میں 2 گھنٹے سے زیادہ کبھی بھی dim light میں پڑھنا نہیں چاہیے کیونکہ آپ کی eyesight پر اثر پڑھتا ہے آپ کی eyesight weak ہوتی ہے do not listen to very loud music بہت loud music نہیں سننا چاہیے do not put anything pointed in your air to avoid damage to your air کوئی pointed چیز نوکیلی چیز اپنے کانوں وغیرہ میں مت ماریں اس کی وجہ سے آپ کے air کا damage ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے